اب عقل کا کام کیا ہے آپ کے اندر کچھ جذبات ہیں اور یہ ہر انسان کے اندریں قومن ہیں ہر انسان کے اندر قوة یہ غزبیہ ہے غصے کی طاقت ہر انسان کے اندر قوة یہ شہوانیہ ہے شہوت کوئی انسان نہیں جو ان چیزوں سے خالی ہو اور اگر خالی ہے تو عیب ہے نامکمل ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان نہیں ہیں تیسری چیز قوة یہ ادراک ہر انسان کے اندر ہیں اب ہر قوة کے تین مراتے بہماسوں فرماتے ہیں مثلا قوة یہ شہوت قوة یہ غزب غصہ ہر انسان میں غصہ اگر سب سے زیادہ ہو جائے تو بھی برا غصہ بالکل نہ آئے تو بھی برا غصہ کو بیلنس میں ہونا چاہیے میان روح ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ ہو جائے غصہ تو اسے تحور بولتے ہیں اگر بالکل نہ ہو تو اسے جبن بولتے ہیں اور اگر بیچ میں آ جائے تو اسے شجاعت بولتے ہیں بیچ ہے شجاعت بیلنس کرنا اور یہ بیلنس کرنا کس کا کام ہے بیلنس کرنا انسان کی عقل کا کام ہے عقل اس کو کیا کرتی ہے بیلنس کرتی ہے جبن یعنی ڈر پوک بندے میں غصہ ہے لیکن ڈر پوک ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے آخری منزل تحور غزب یعنی شجاعت نہیں ہے شجاعت سے چار قدم بندہ آگے یہ بھی بے وقوفی ہے یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے کہ دو دوستوں میں زد لگ جائے بولے ہم اس پل سے چھلانگ لگائیں گے اب جو بہادرے چھلانگ لگائیں یہ بہادری نہیں ہے بے وقوفی ہے تو چھلانگ لگائیں پتہ نہیں مر جائے تو کیا ہوگا تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں تمیسہ جناب بڑا بہادر ہے مگر مچ کے موں میں اپنا سر دے دوں گا انگریز کرتے ہیں ایسے کام پھر کیا پتہ ہیوان بندہ ہے کہیں پر بھی موں بند کر لے تو زندگی چلی گئی یہ جوان جو ایکسٹا اوڈری بائیک چلاتے ہیں گاڑی کی ریسنگ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہم بہادر ہیں کہ سب کی موٹر بائیکیں دو طائروں پہ چلتی ہیں میں ایک پہ چلا ہوں گا تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ تحور ہے محصول فرماتے ہیں جو تحور میں مبتلا ہے وہ صاحب عقل نہیں ہیں بے وقوف آدمی ہیں جو اپنے آپ کو نقصان دے جو سوچے نا جو غور و فکر نہ کرے میں جو کر رہا ہوں وہ نقصان دے پھر ہی میں مر جاؤ گے خسر دنیا والا آخر کچھ بھی نہیں ملے گا چار شیر کھڑے ہیں پانچ شیر کھڑے ہیں بولے بندہ میں بڑا بہادر ہوں آگے جاتا ہوں ریالی بول کے جاتا ہوں یہ بے وقوفی ہے اندیر الممنی نے بولا میرا نام لے کے شیروں کے مقابلے میں چلے جاؤ بہادر ہو تو وقت کے یزید کے مقابلے میں جاؤ نہ بہادر ہو تو وقت کے دشمن کے مقابلے میں جاؤ یہ بہادر ہی نہیں ہے اللہ یہ کہ بندے کو یقین ہو کہ میں ان شیروں پہ حاوی ہو سکتا ہوں کلکیولیشن اس کی ہنڈر پرزنٹ ہو امیر الممنین کو یقین ہے کہ شیر علی پہ حملہ نہیں کرتا امام جواب کو پتا ہے کہ شیر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے یقین کامل ہو لیکن اگر تجھے پتا نہیں تحور آج پوری دنیا کو تحور نے گھیرا ہوا ہے یہ جہازوں سے چھلانگے لگانا سارے کام کرنا ابھی واقعہ ہوا ٹائٹین پتا نہیں کیا دریا کے سمندر میں ڈھائی ڈھائی لاک ڈالر غرچ کر کے بندہ اپنی موت خرید میں چلا جائے بھئی کیوں جا رہے ہو کیوں کہ مال تھا پیسہ تھا ڈگریہ تھی پر علی والی عقل نہیں تھی اگر بندہ صاحب عقل ہو تحور میں نہیں جاتا دوسرا اگر یہ کام ہو جائے غزب جبن وہ بھی خلاف عقل ہے کہ میدان جہاد میں موت کے ڈر سے بندہ بھاگ جائے عربیوں بولتے ہیں جبان دھرپوک بندہ جبن ہو اہل وعیت کبھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگے شجاعت اور شجاعت یہ نہیں کہ بندہ تلوار چلائے یہ بھی شجاعت میں نہیں آتا اپنی عقل سے اپنے غصے کو ہینڈل کرے شجاعت کبھی یہ ہے کہ تلوار نکالے اور کبھی یہ شجاعت ہے کہ تلوار کو نیام میں ڈالے کبھی جن کرنا شجاعت ہے کبھی حسن کا صلح شجاعت ہے یہ عقل کا کام ہے غصہ بندے کو آتا ہے کبھی خاموش رہنا شجاعت ہے باپ بڑا ہے باپ نے کچھ بول دیا چپڑ مار دی باپ ہے اب بندے کو غصہ تو آتا ہے سیلف اسٹیم انسان میں سیلف رسپیکٹ ہے باپ نے مار دیا چار بندوں کے سامنے کہ یہاں پہ شجاعت ہی ہے ایک اپنے آزا پہ کنٹرول کر وَلَا تَقُولُ لَهُمْ عَوْفٍ ماں کوف نہ کہنا باپ کوف نہ کہنا اب شجاعت یہ نہیں کہ تُو اس سے لڑے تُو اس سے بد دہنی کرے بد زبانی کرے اخلاق بھی سمجھا اخلاق میں بات کر اگر غلط بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے اس کی غلطی کا اسے احساس دلا یہ نہیں کہ تو کبھی لڑنا شجاعت کبھی چپ رہنا شجاعت ہے یہ ساری کلکیلیشن کرنا کس کا کام ہے انسان کی عقل کا کام ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد